ہلو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ میڈیوم کو لے کر بہت زیادہ کنفیوجن میں ہیں کہ اس پلیٹفارم سے ارننگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور اگر ہو سکتی ہے تو کتنی ہو سکتی ہے اور اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ پاکستان انڈیا پنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے میڈیوم کا پارٹنر پروگرام الیجیبل ہے یا نہیں تو ان تمام چیزوں کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ میڈیوم پلیٹفارم کس لیے ہے تو ہم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میڈیوم پہ آپ لوگ اپنے آرٹیکلز، سٹوریز، بلوگز وغیرہ کوسٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں مطلب کہ سمپل ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پہ آ کر آپ لکھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ایڈز لگتی ہیں لوگ ان چیزوں کو پڑھتی ہیں مطلب کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں سے کتنی ارنگ ہو سکتی ہے یوٹیوب کے اوپر ہم جو ملٹیپل ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ تین سو ڈالر پر ڈے کمائیں اس کی کیا حقیقت ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں میڈیوم کے پارٹنر پروگرام آپ میڈیوم کی پیڈ ممبرشیپ بھی لے سکتے ہیں اور فری میں بھی جوائن کر سکتے ہیں منظر کیا اگر آپ فری ممبرشیپ لیتے ہیں تو کیا آپ کو یوٹیوب کی طرح مونٹیرزیشن پروگرام کے لیے الیزیبل کیا جائے گا یا نہیں مطلب کہ آپ کا جو یہ اکاؤنٹ ہوگا یہ مونٹیرز ہوگا یا نہیں ہوگا اب میڈیوم پہ منتھلی ممبرشیپ بھی ہے جو کہ فائیو ڈالر کی ہے اور ایئرلی ممبرشیپ بھی ہے جو کہ ففٹی ڈالر کی ہے اب بات بہت غور سے سمجھے گا اگر آپ میڈیوم کے پارٹر پروگرام کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ان کا ممبر بننا ہوگا اور ممبر بننے کے لیے آپ کو ان کی پیڈ ممبرشیپ لینی ہوگی جو کہ فائیو ڈالر یا ففٹی ڈالر کی ہے اور پھر آپ اپنے آرٹیکلز بلوکس کے لیے مونٹیزیشن اپلائے کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنے آرٹیکلز لگ سکتے ہیں فالونگ شپس لے سکتے ہیں مگر آپ کو کچھ انکم نہیں ملے گی تو آپ کو ان کا ممبر بننا ہوگا ممبر بننے کے لیے آپ کو فائیو ڈالر یا پھر ففٹی ڈالر کی پیڈ ممبرشیپ لینی ہوگی تب آپ ان کے پارٹر پروگرام کے لیے لیجیبل ہو جائیں مگر یہی بھی رکیں اور بہت دھیان سے سنیں کہ ہمیں ارننگ ملنی کہاں سے ہے کس کی وجہ سے ہمیں ارننگ ملنی ہیں یا جو لوگ فری میں اکانٹس بناتی ہیں وہ لوگ اگر آ کر آپ کی پوسٹ کو آپ کی آرٹیکلز کو پڑھتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی بندہ ویڈیو ہماری دیکھتا ہے تو ہمیں وہاں سے پیسے ملتی ہیں مگر میڈیم پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میڈیم پہ وہ لوگ جو کہ فری کی ہیں اگر وہ آپ کے آرٹیکلز کو آ کر پڑھتی ہیں تو کیا آپ کو وہاں سے پیسہ ملے گا تو جواب ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ جن لوگوں نے بھی ریڈ کرنا ہے وہ نے فائیو ڈالر یا ففٹی ڈالر جو ہے وہ پی کرنا ہے مطلب کہ فری میں آپ کر سکتے ہو مگر ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے مگر وہ لوگ جو فائیو ڈالر یا ففٹی ڈالر پی کر کے آئے ہیں اگر وہ لوگ آپ کے بلوکس وہ آ کر ریڈ کرتے ہیں تو ان کا جو منکلی یا پھر ایئرلی پلان ہے مطلب کہ پانچ ڈالر یا جو سفٹی ڈالر ہیں اس کا ایک خاص پرسنٹیج مطلب کہ پانچ ڈالر میں سے یا پھر ففٹی ڈالر میں سے ایک خاص پرسنٹیج آپ لوگوں کو ملنا ہے اور ملنے کتنی ہے وہ بھی آپ کو حیران کر دے گی اور جتنے بھی فری میمبرز میڈیم پر ہیں آپ کے آٹیکونز کو ریڈ کریں گے ان سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے اب یہ بار آپ نے خود سے اندازہ لگانی ہے کہ یار آپ کی پوسٹ پر آنے والے لوگوں میں کتنے پیڈ میمبرز ہوں گی کتنے فری میمبرز ہوں گی جیسے کہ میں نے بولا جو پیڈ میمبرز ہوں گے ان کی فیس کا ایک خاص پرسنٹیج آپ کو ملنا ہے فری والے لوگوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے اب یہاں پہ دو سوال پہ رہا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ان تمام چیزوں پر باوجود آپ کی پھر بھی کتنی انکم ہو سکتی ہے اور اگر انکم نہیں ہونی ہے تو پھر ہمیں میڈیم کا فائدہ کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں میڈیم پہ بھائی جتنے بھی پیڈ میمبرز ہیں فائیو ڈالر یا ففٹی ڈالر والے ان دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے ایک خاص ریڈنگ ٹائم ہے مطلب کہ جیسے کہ فائیو ڈالر والا ہے اس کا سمجھ لیں کہ دس گھنٹے اسے ریڈنگ ٹائم دیا گیا ہے فائیو جو ففٹی ڈالر والا ہے اس سے فرس کر لی یہ سو گھنٹے یا دو سو گھنٹے دیا گیا ہے اب جو شخص اپنے ٹائم کا جتنا پرسنٹیج آ کر آپ کے آرٹیکل پر آپ کے بلوک پر گزارتا ہے اتنا پرسنٹیج جی اس کی فیس کا آپ کو ملنا ہے فرس کر لیجئے ایک بندے نے اپنا ٹوٹل ٹائم کا ٹین پرسنٹ آ کر آپ کی پوسٹ پر گزارا ہے تو اس نے جو فائیو ڈالر فیس دی تھی اس کا ٹین پرسنٹ ہی آپ لوگوں کو ملنا ہے اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پوسٹ پہ آ کر کوئی کلیپ کرتا ہے یا پھر لائک کرتا ہے اسے شیئر کرتا ہے تو تب بھی آپ لوگوں کو جو پیڑ ممبرز ہیں ان کی منتلی یا پھر ایئرلی فی کا کچھ پرسنٹیج جو ہے ملتا رہتا ہے اور ریفرل کمیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پھر فپٹی پرسنٹ ریفرل کمیشن ہے اس کی فیز کا مگر وہ بھی کب ہوگا کہ جب وہ آپ کو فانو کرے گا اور آ کر آپ یہ پوسٹ کو پڑے گا تو اس نے جو بھی پانو ڈالر یا فپٹی ڈالر دیا ہوگا اس کی فیز کا جو فپٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کو ریفرل کمیشن کے طور پر ملنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا جو ریفرل لنک ہے اپنی پوسٹ میں ڈال رہا ہوں تو اس سے ایک چیز تو آپ لوگوں کو کلیر ہوگی ہوگی کہ آپ لوگ جتنی بھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ میڈیم پر ایک دن کا یا پھر ایک گھنٹے رکھ تین سو ڈالر کمائیں تو میرے بھائیو ایسی ویسی کوئی بھی حقیقت نہیں اگر یہ بات حقیقت رکھتی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے جن کے ملینز میں فالورز ہیں ان کی پوسٹ کو بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ایٹ دن کا اتنا پیسہ کماز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ان کا جو مونیڈائزیشن پروگرام آوینیبل ہے یا نہیں ہے جس کا بہت آسان جواب ہے نا آپ جتنی بھی پاکستانی انڈین یوٹیوبر سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کا مہینے کا ایک دن کا اتنے ڈالرز کماؤں تو میرے بھائیو ایسی ابھی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو یہ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یوز نہیں ہو رہا ہے مگر کچھ لوگوں نے کلین کیا ہے کہ آپ یہاں بھی پوائنئر لگا سکتے ہیں مگر ایسا ویسا میں نے کبھی بھی کسی کو بھی تک لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے لگایا ہو تو آپ لوگوں کو جتنی بھی یہ یوٹیوبر ویڈیوز ملتی ہیں کہ تین سو ڈالر کماؤں پانسو ڈالر کماؤں میرے بھائیو ایسی ویسی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش بھی ان کا جو پارٹنر پروگرام ہے وہ لائیو ہو جائے کیونکہ یہاں پہ جو اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے پیمنٹ سسٹم کے لیے وہ ابھی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایسیپٹیبل نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ لوگ میڈیوم کو ایک خاص کام کے لیے ابھی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں تو آپ لوگ اپنی جو لکھائی ہے اپنے جو آرٹیکلز ہیں اپنے جو بلوگز ہیں میڈیوم کے اوپر فریمی آئیں اور آکر پپلش کرتے رہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ فالورز جو ہیں خاصل کریں لوگوں میں چھوڑا سا فیمس ہو جائیں اور پھر کسی اور ایک اچھے پلیٹفارم کی طرف مو پر جائیں کیونکہ جب لوگ آپ کو جان جائیں گے تو آپ کی جو چیز ہے کسی اور پلیٹفارم پر بھی رکھی رہی ہوگی تو دیکھ جائے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہو اسی قسم کا اور کونٹینٹ چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں so that ہم آپ لوگوں کے لئے سے کونٹینٹ لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ انا اپس